السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلامی بھائیوں و بزرگوں اپنی غلطی سے رجوع کرنا غلطی کا اعتراف کرنا معافی مانگنا یہ انسانیت کی بہت بڑی پہچان اور ایک انسان میں انسانیت ہے اس کی بہت بڑی دلیل ہے آج میں اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک دفعہ حضرت خارج بن ولید صحف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی کہ یہ کام ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اسی بات پر حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر کی بات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں ایسا کرنا غلط ہے ایسا ہونا چاہیے حضرت ابوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سنا تو انہوں نے ان کو تانہ دیتے ہوئے کہا کہ یبن السعودہ کہ اے کالی کے بیٹے یعنی حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کا حوالہ دے کر حضرت بلال کو آر دیلایا اور کہا کہ کالی کے بیٹے تو میرے بات کو غلط ہے رہا کہ رہا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا گزت آیا اور وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم رضی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضرت ابوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور نبی کریم رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوز ارزن سے بات نہیں کی بلکہ چہرہ پھیر لیا صحابی تھے نبی سے محبت تھی فوراً سمجھ گئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کوئی تو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا انتا اللذی تو ایورو بلالا بی امیہی کہ ابو ذر تم نے بلال کو ان کی ماں کیار دلائی ہے ان کو تانہ دیا ہے انکم رو انفی کا جاہلیہ اسلام لا چکے ہو مگر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت والی خسلت باقی ہے حسب و نصف کی بنیاد پر رنگت کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر تم تانہ دیتے ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی یہ ڈانٹ یہ فٹکار نبی کی بے رخی پرداشت نہیں ہوئی رونے لگے فوراً اور رہتے ہوئے مسجد سے نکل گئے کہ رستے میں حضرت بلا رضی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہیں حضرت بلا رضی اللہ کا رستہ روک کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ بلال اللہ کی قسم جب تک تم میرے چہرے پر پیر رکھ کر نہیں گزر ہوگے میں اپنا سر اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر کی بات سن کر فوراً رو پڑے رو پڑے ان کے اندر جو شرمندگی کا جو احساس دیکھا احساس ندامت میں دوب کر حضرت ابو ذر کی جب یہ بات سنی تو فوراً وہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ کی قسم ایسے چہرے پر میں پیر کیسے رکھ سکتا ہوں جو چہرہ صرف اللہ کیلئے سجدے میں جھکتا ہو اس کے بعد دونوں اٹھے گلے ملے اور ایک نے معافی ماغی شرمندگی کا احساس کیا شرمندگی کا اظہار کیا احساس ندابت میں دوب کر معافی ماغی اور دوسرے نے معاف کر دیا میرے بھائیو یہ انسانیت کی پہچان ہے غلطی کا ہو جانا میں نے اس سے پہلے کہا بڑی اور بائید بات نہیں ہے غلطی کا اعتراف کرنا یہ اس سے کمال کی بات ہے یہی انسانیت کا میراج ہے یہی انسانیت میں کمال کی بات ہے آج ہم اپنا تضحیہ کریں ہم اپنا محاصبہ کریں دن میں ناجانے کتنے دل کو زخمی کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی حرکتوں کے ذریعے سے اپنے روئیوں کے ذریعے سے کتنے دلوں کو ہم زخمی کرتے ہیں ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہیں دوست کے دل کو دکھاتے ہیں ساتھ میں رہنے والوں کے دل کو دکھاتے ہیں پڑوس کے دل کو دکھاتے ہیں نہ جانے کتنے دلوں کو سہمی کرتے ہیں لیکن کبھی احساس ہوا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے غور کیا کہ ہم نے کس سے معافی مانگے کس کا دل دکھایا یہ میرے بھائیوں احساسِ ندامت میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو شرمندگی محسوس ہونی چاہیے ہم لوگ معافی کے بارے مہت سنتے کہ ماف کر دینا چاہیے اچھی بات ہے لیکن معافی مانگے تو کوئی کوئی معافی تو مانگے اللہ کے بندے آج تو غلطی کے بات یہ ہے کہ آدمی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرنا ہم تو ماف کرنا چاہتے ہیں معافی مانگنے والا کوئی ہے ہی نہیں کس کو ماف کرے بھائی ہوا کو ماف کرے پیٹ پودوں کو ماف کرے درست کو ماف کرے اس کی بات یہ ہمارا اپنا روئیہ ہے پھر یہی تربیت ہمارے بچوں کی ہوتی ہے ہمارے اپنے بچے کتنی بار غلطی کرتے ہیں شکایت آتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھ تیرہ بچہ بچوں کو غلطی کرتا ہے بچے کی شکایت آنے پر اکثر و بیشتر دیکھنے ماتعام تو اپنی غلطی پر اپنے بچوں کی غلطی پر جسٹیفائی کرتے ہیں صفائی پیش کرتے ہیں بچے کیا تربیت حاصل کر رہے ہیں میرے بھائی وہ معاشرے میں ایک بچہ آج آپ کے آنکھوں کے سامنے غلطی کرنے کے بعد آپ اس کی غلطی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں صفائی پیش کر رہے ہیں ایسے معاشرے میں ہزاروں بچے ہوں گے اور ہزاروں بچوں کی ایسی تربیت ہوگی بچوں کے غلطی کے بعد کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ چل بیٹا معافی مانگ یا اپنی طرف سے ہمارے بچے کی جو غلطی ہم معافی مانگتے ہیں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں میرے بھائیو یہی سب سے بڑی پہچان ہے انسانوں کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے قرآن مجید میں ہم واقعہ سنتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا انسانیت کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے بڑا معصوم سوال کیا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لئے تیری تقدس تیری پاکی بیان کرنے کے لئے ہم ہیں کیوں ایسی چیز کو تو پیدا کر رہا ہے کیوں ایسی مخلوق کو تو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے جو خون بہائیں گے اللہ رب العزت نے کیا کہا انی آلم ما لا تعلیمون کہ اس گریشن کے بارے میں اس مخلوق کے بارے میں تم ایک بات جانتے ہو کہانی کا ایک پہلو تم کو پتا ہے ایک پہلو تم جانتے ہو انی آلم ما لا تعلیمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو یہ ایسی مخلوق ہے گناہ تو کرے گی گناہ کے بعد توبہ کرنے والی ہوگی اس میں ایسے بھی ہوں گے جو گناہ پر نافرمانی پر معصیت پر قدر رکھیں گے تنہائی ہوگی گناہ ہوگا گناہ کے کام ہوں گے قادر ہوں گے گناہ کر سکتے ہوں گے لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں گے انی آلم ما لا تعلیمون میں جو کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو ان میں ولی بھی ہوں گے ان میں شہدہ بھی ہوں گے ان میں نبی بھی ہوں گے تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی پہچان ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں گلتی ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گلتی گائے تراب کریں معافی مانگیں گلتی ہونے کے بعد اپنے سامنے والے جس کے ساتھ ہم نے گلتی کیے وہاں اس کے پاس جا کر اور شرمنی کے احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے اس کا اظہار ہونا چاہیے اس طریقے سے انشاءاللہ جس طریقے ہرت برا کا دل دیکھئے کس طریقے سے کتنی تکلیف ہوئی نبی سے شکایت کی لیکن دیکھئے فوراں دل نر پڑ گیا تو یہ جو مزاج ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر محبت ہوگی گلتی کے بعد ایک دوسرے کو معاف کرنے کا معاف کرانے کا جذبہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن